پاکستانی کانسلٹ کے مطابق یہاں کوئی ڈیر سو ایسے پاکستانی ہوں گے جن کو کرونا وائرس ہوا ہے اور بدقسمتی سے شاید دس ایسے ہیں جو کہ وفات پا چکے ہیں ابھی تک اٹلی نے کوئی اوفیشل فگرز نہیں دی ہیں میں مونزا شہر میں رہتی ہوں اور یہاں شہر میں یہاں کے مرنے والوں کے لیے ان کی عزت میں ان کی یاد میں کچھ ہی دن پہلے ایک منٹ کی خاموشی رکھی گئی تھی عجیب سا سما تھا ایک بڑے سے سکوئر کے اندر ہماری میئر گئے اپنے دفتر کے کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ پولیس والوں کے ساتھ انہوں نے اٹلی کا جھنڈا نگون کیا اور ایک منٹ خاموش وہاں کھڑے ہو کر واپس آ گئے ہمارا جو لوکڈاؤن ہے وہ دس مارچ کو شروع ہوا تھا اور بڑی سختی سے چل رہا ہے اور اب جا کے اس کے کچھ مضبط اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں اموات اب بھی بہت ہیں اور کیسز بڑھ رہے ہیں لیکن ان کے بڑھنے کی رفتار میں کمی آئی ہے اور جو لوگ پہلے لوکڈاؤن میں بلیو نہیں کرتے تھے وہ بھی اب کہتے ہیں کہ اگر یہ لوکڈاؤن نہ ہوتا تو بڑی قیامت ہوتی اٹلی میں یہ ہمیں ایسے اندازہ ہوتا ہے کیونکہ کچھ ہی دن پہلے حکومت نے کہا کہ ہمیں آسانی دینے کے لیے ہم اپنے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر سے باہر لے جا سکتے ہیں ہوا خوری کے لیے ان کے یہ کہتے ہی یہاں پہ بڑے لوگوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ابھی یہ سختیاں کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ جو لوکڈاؤن ہے یہ اب ایکسٹینڈ ہو گیا ہے اپنی سختیوں کے ساتھ چودہ اپریل تک اٹلی کے بعد سپین فرانس اور بہت دیر بعد یوکے نے بھی ویسے ہی لوکڈاؤن اپنایا جیسا کہ یہاں پر ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم فیز ون میں ہیں اس کے بعد آئے گا فیز ٹو یعنی کہ کو اگزسٹنس ویڈ دی وائرس یعنی کہ وائرس کے ساتھ ہمیں جینا سیکھنا ہوگا اور اس کے بعد آئے گا فیز تھری جس کے اندر امرجنسی کا اختتام ہوگا اور ہم اپنی معمول کی زندگی پر واپس جا سکیں گے انشاءاللہ یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ فیزز کب آئیں گے اور یہاں کے پرائیم منسٹر نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ فیصلہ وہ نہیں کریں گے ایکسپرٹس کریں گے